زندگی میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی چاند ہوتا ہے لیکن ہمارا چاند تو عید کا چاند ٹھہرا تو چلو چلتے ہیں پھر اپنا چاند دیکھنے یہ تیہ ہوتے ہی میں گھر سے نکل پڑتا ہوں اور تیز تیز قدم اٹھاتا چاند نگر کی طرف چلنے لگتا ہوں یہ ہے چاند نگر حضور فیض عالم کا مزار حضرت داتا گنج بخش کی بستی صدیاں بیٹھ گئیں لیکن یہاں کی رہنا کبھی ماند نہیں پڑی پھولوں کے ہار کجروں اور گلدستوں کے علاوہ لنگر بانٹتے اور کھاتے ہوئے لوگ آپ کو یہاں ہر طرف نظر آئیں گے نو سو سال بیٹھ گئے نہ یہاں بانٹنے والوں کی کمی ہوئی اور نہ یہاں لینے والوں کی کمی بانٹنے والوں کو یقین ہے کہ ہم جتنا بانٹیں گے ہمیں اتنا زیادہ ملے گا اور کھانے والوں کا یقین ہے کہ ہم جو بھی کھائیں گے ہمیں اس سے شفاہ ملے گی ابھی میں دادا حضور کے مزار کے اندر ہوں یہاں بہت زیادہ راش ہے بہت کوئی لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ پیڑ ہے کہ گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا کچھ لوگ ہیں جو اعتقاف سے اٹھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اعتقاف سے اٹھنے والوں کو لینے کے لیے آ رہے ہیں بہت زیادہ راش ہے بہت زیادہ پیڑ لگی ہوئی ہے اور ابھی چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کے کیا مناظر ہیں یہ روزہ افطار ہونے کے بعد نماز کے لیے صفحیں باندھی جا رہے ہیں لوگ نماز مغرب ادا کرنے لگے ہیں کتار در کتار کھڑے یہ لوگ جب سر بسجود ہوں گے تو یقیناً آسمان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بھی ان پیرش کریں گے عرش مولا پر بیٹھا خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے نماز مغرب ادا کر لینے کے بعد باری آتی ہے چاند دیکھنے کی میں جا کر داتا حضور کی بلکنے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہاں جا کر چاند ڈونڈنے لگتا ہوں افیس یادہ مغزماری کر لینے کے بعد بھی جب مطلوبہ نتیجہ برآمن نہیں ہوتا تو پھر میں چلا جاتا ہوں داتا حضور کی گلی میں یہاں مجھے دیکھنے کو ملتا ہے چاند عید کا چاند میرا چاند چاند دیکھ لینے کے بعد جب میں واپس آتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اعتقاف سے اپنے والے لوگ تڑا تھڑ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں بہت دلکش منظر ہوتا ہے اپنے بڑے بزرگوں کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے خوبصورت نوجوان اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اس عظیم ہزتی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے لوگ اب جب یہ اٹھ کے جا رہے ہیں تو یقینا یہ اپنی چولیاں فیض سے بھر کر لیے جا رہے ہوں گے دیر تک یہی مناظر چلتے رہتے ہیں کوئی خود سے اٹھ کر آ رہا ہوتا ہے کوئی کسی کو لے کر آ رہا ہوتا ہے ایسے ہی گروپ در گروپ لوگ ٹولیوں کی صورت میں آہاتہ مزار سے باہر آتے رہتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس جاتے رہتے ہیں یہ معاملات ابھی چل ہی رہے ہوتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا حادثہ رونما ہو جاتا ہے ایک بزرگ اور ایک آنکل دونوں سڑک پر موٹسائیکل کی ٹکر لگنے کی وجہ سے کر جاتے ہیں آس پاس کھڑے لوگ ان کو اٹھاتے ہیں سہارہ دیتے ہیں اور آرام سے ان کو اٹھا کر سڑک کراس کروا دے گئے ہیں دادا حضور کی گلیوں میں کھوم دے گئے انسان ترکی ایک بگدانی سکیافی مکرہ دیگا کی بہت زیادہ روحانی خوشی اور دل کو سکون میں یسر ہوتا ہے دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ کو چھوٹ کر کبھی بھی کہیں بھی مت جائے لیکن ہر کسی کے مجبوری ہوتی ہے جانا تو سب ہی کوتا ہے ہمیں بھی جانا ہے تو اب گھر جانے کا وقت ہے چلیں چلتے ہیں اپنے گھر خدا حافظ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان سے لگا چلا جائے سبائی مکہ مو دینائی عروب شگور پری تیبو نیکو